اسلام علیکم میں امداد سمرو آج اسلام آباد کی مقامی عدالت میں بڑے دلچسپ مناظر تھے کالے چشم آنکھوں پر لگائے ڈان کے اسٹائل میں آتے صحافیوں کو دھونس دیتے عمران خان صاحب دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ ہر روز مزید خطرناک ہو رہے ہیں یہ دعویٰ تب کر رہے تھے جب صحافیوں سے سوال پوچھ رہے تھے کہ خان صاحب آج جو آپ کی زمانت ہوئی ہے وہ کس نے کروائی ہے یہ تھا سوال اور اس کا جواب عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ہر روز مزید خطرناک ہوتا جا رہا ہوں اب عدالتوں کو کہہ رہے تھے عمران خان صاحب یا کسی اور کو کیونکہ پھر اس کے بعد صحافیوں نے سوال بھی کر لیا کہ جی آپ کس کے لئے زیادہ خطرناک ہیں فوج کے لئے شہباز شریف کے لئے یا کسی اور کے لئے تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ میں کس کے لئے زیادہ خطرناک ہوں یہ میں آج بتاؤں گا آپ کو اور کہاں بتاؤں گا سرگودہ کے جلسے میں لیکن عدالت میں جب شہباز شریف صاحب اپنا عمران خان صاحب پیش ہوئے تو وہاں پر ان کے وکیل بابا روان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان صاحب کو تو سیکیورٹی تھریٹ ہے اور ہم نے عدالت کو بتا دیا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور وہ ان کو زمانت کے لئے آنے کے لئے استثناء دیا جائے حاضریوں سے اور جو سیکیورٹی تھریٹ بتایا جا رہا تھا وہ سیکیورٹی تھریٹ عمران خان صاحب کو عدالت کے لئے نہیں تھا وہ سیکیورٹی تھریٹ عمران خان صاحب کو تھا جلسے کے لئے سرگودہ میں جس جلسے میں عمران خان صاحب آج شام کو بتائیں گے کہ وہ کتنے خطرناک ہیں تو بہرحال معاملہ جو ہے وہ تھا اسلام آباد کی سیشن جج زیوہ چودری صاحبہ کو دھمکی کا جس پر عمران خان صاحب ایک طرف بھگت رہے ہیں توہین عدالت کا معاملہ توہین عدالت میں کل ان کو شوکاز نوٹس میں ان کی پیش ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہاں وہ پیش ہوئے تھے وہاں پر بھی دلچسل صورتحال ہوئی تھی اور اس کے بعد آج جو دہشتگردی کا عمران خان صاحب کے اوپر دائر مقدمہ ہے اس میں یکم آج تک کے لئے یکم ستمبر تک کے لئے وہ زمانت پر تھے اور آج وہ زمانت کی توسیح کے لئے بھی آئے اور ان کی ایک درخواست تھی کہ مقدمہ جو ہے وہ جھوٹا ہے انہوں نے کوئی ایسی دھمکی نہیں دی لہذا وہ خارج کیا جائے تو بہرحال اس میں عدالت نے عمران خان صاحب کو بارہ ستمبر تک کی زمانت دے دی اور بارہ ستمبر کو دوبارہ ہوگی سماعت سے معاملے کی لیکن اس میں کئی کئی طرح سے یہ آج کی سماعت جو ہے یا آج کے جو اسلام آباد میں عمران خان صاحب کی انٹری تھی انٹری تو ظاہر ہے عمران خان صاحب ظاہر سے مارڈ ہیں باقی لیڈروں سے مختلف ہیں پاپولر ہیں ہر طرح سے قانون آئین ہر چیز سے بالاتر ہیں لہذا ان کی انٹری جو ہے وہ بھی ذرا ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو خان صاحب جس طرح آتے اپنے اسٹائل میں آنکھوں پر کالے چشمے لگائے ہوئے ہوتے اور عمران خان صاحب کے سیکیورٹی والے خر کسی کو یہ رونتے ہوئے آگے لے جاتے عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی عدالتوں میں سمات ہوتی ہے تو لیڈران کرام جو ہوتے ہیں وہ آتے اور وہ اسی تار میں ہوتے ہیں کہ کہاں صاحب ہی کھڑے ہیں اور کہاں ان کے ساتھ بات کیت ہو جائے مگر عمران خان صاحب جب آتے ہیں تو اس تار میں ہوتے ہیں کہ کہاں صاحب ہی کھڑے ہیں ان سے بچا جائے پھر اسی لئے کالے چشمے بھی لگائے ہوئے ہوتے ہیں آنکھیں چرا کر نکلنے کی بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اگر آمنہ سامنا ہو جائے تو پھر دھونس جمانے کی کوشش بھی کرتے ہیں جو آج عمران خان صاحب نے کی لیکن ایک اور بڑی دلچسپ صورتال تھی اس میں وہ یہ تھی کہ کیونکہ کل بھی ایک عدالت میں سمات میں نے گزارش کی کہ توہین عدالت کی ہوئی تھی عمران خان صاحب کے اپنا خلاف وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہاں ان کے وکیل تھے حامد خان اور یہاں ان کے وکیل تھے بابر آوان عمران خان صاحب کے تو جو بابر آوان صاحب کو ادھر وکیل عمران خان صاحب نے نہیں کیا کیونکہ عمران خان صاحب کو پتا تھا یا وہ ایک حساب کتاب کے ساتھ چلے تھے کہ اگر حامد خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوں گے تو وہاں ان کے لیے ذرا زیادہ آسانیاں ہوں گی فواد چودری صاحب کے خلاف حامد خان صاحب نے ایک بات کی تھی کل جب وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی سمات چل رہی تھی توہین عدالت کی تو اس وقت اعتراض اٹھایا گیا تھا ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کی طرف سے جدون صاحب کی طرف سے انہوں نے کہا تھا اعتراض نہیں بلکہ کہا گیا تھا عدالت کو بتایا گیا تھا کہ ان کے جو فواد چودری صاحب ہیں وہ تو یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جو توہین عدالت کا شوکاز نوٹس کرنے پر چیف جسٹس معافی مانگے عمران خان صاحب سے تو اس پر حامد خان صاحب نے کہا تھا کہ جی اس کے بیان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور اس سے ہمیں کوئی اچھائی کی امید نہیں ہے تو آج فواد چودری صاحب نے اپنا میڈیا ایک ٹی وی ٹاک شو میں فواد چودری صاحب نے اس پر جو تفسرہ کیا کل شام کو وہ یہ تھا کہ جی حامد خان صاحب جو ہیں وہ تو عمران خان صاحب کے مخالف بلکہ دشمنی کی حد تک مخالف افتخار چودری صاحب ایک ٹی وی جسٹس ان کے صاحب زیادہ اثران افتخار کے پارڈنر ہیں حامد خان صاحب تو معاملہ عمران خان صاحب کا یہاں تک آ گیا ہوا ہے کہ اپنے گھر کے اندر اب یہ لڑا ہی چل رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب کے وکیل کون ہوگی اگر عمران خان صاحب حامد خان کو وکیل کرتے تو فواد چودری ناراض ہو جاتے اور ایسی ایسی باتیں کر جاتے جس سے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہر صورت پھسانا چاہتے یہ جملہ نکل جانا کہ جی حامد خان جو ہیں وہ تو افتخار چودری کے سکے ہیں وہ عمران خان صاحب کے سکے نہیں ہیں وہ افتخار چودری کے زیادہ وہ سجن ہیں تو یعنی عمران خان صاحب نے غلط وکیل کر لیا ہوا ہے بابا روان صاحب کے متعلق تو بہرحال کئی بار یہ باتیں ہو چکی ہوئی ہیں تو کہ بابا روان صاحب جو ہیں وہ ان کے متعلق عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ اگر یہ وکیل رہیں گے تو پھر آپ کی آپ کے معاملات خراب ہوں گے تو بہرحال تو آج جو سماعت ہوئی اس میں ایک اور چیز بھی ہوئی سماعت کے بعد عمران خان صاحب جب جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے دوستوں سے پوچھا جو ساتھ تھے ان کے آس پاس جو سیاسی لوگ کہ میڈیا کے ساتھ گفتگو کرنا لی جاتے ہوئے تو انہوں نے کہا نہیں میڈیا کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی لیکن کیونکہ میڈیا کھڑا ہوتا ہے اور عمران خان صاحب تو اب رپورٹروں کو کبھی کبھی نصیب ہوتے ہیں ورنہ عمران خان صاحب اپنے خوشامدیوں کو بٹھا دیتے ہیں چار پانچ خوشامدی بیلٹ جاتے ہیں اور عمران خان صاحب کی خوشامد کرتے ہیں عمران خان صاحب ان کو سخت سوال کرتے ہیں یا آپ نے بڑا دلچسپ سوال کیا ہے آپ دلیر صاحب یہ ہے کہ آپ اتنا اکھا سوال بھی کر لیتے ہیں اتنا مشکل سوال بھی کر لیتے ہیں تو اس طرح کے سوالوں کا پھر عمران خان صاحب بیس بیس پچیس پچیس منٹ تک جواب دیتے ہیں تو جب یہ دوسری تیسری بار ہے کہ عمران خان صاحب صاحبیوں کے ہتے چڑھ گئے ایک دو بار پارلیمنٹ میں ہتے چڑھے تھے اور ایک دو بار عدالتوں میں ہتے چڑھے صاحبیوں کے تو جب اصل صاحب عمران خان سے سوال کرتے ہیں تو عمران خان صاحب جو ہے وہ رونتے ہوئے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کا دل کر رہا ہوتے ہیں ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار ان کو کئی پنچ مار دوں موپے مکا شکا مار گئن کو ہٹا دو گرا دو اور عمران خان صاحب کی سیکیورٹی والے یہ کوشش پوری کر رہے ہوتے آج جو ہوا اس میں جو سب سے بڑی چیز تھی وہ تو میں نے گزارش کر لی نا ایک تو خطرناک میں اور ہر روز بزید خطرناک ہوتا ہوں لیکن اس سے بڑی چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ ہیروں کے ہار کیا چیز ہوتے ہمارے لیے یہ تو بہت سستے ہیں کوئی مہنگی چیز بتاؤ یعنی ہوتا ہے کہ ایک چیز جو بہت حد تک کیونکہ اس کو چیلنج نہیں کیا گیا نہ عمران خان نے چیلنج کیا ہے نہ ان کی اہلیہ نے چیلنج کیا ہے جو الزام لگے اس کا کوئی ثبوت کے طور پر کوئی چیز سامنے آ جائے اور اس کو چیلنج نہ کیا جائے تو پھر ایک عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ وہ الزام ٹھیک ہے تسلیم کر لیا گیا ہے مان لیا گیا ہے کہ ہاں جی ہم نے یہ کیا ہے چاہے ملک ریاض کی آسوزرداری کے ساتھ گفتگو ہو یا پھر ملک ریاض کی اپنی صاحبزادی کے ساتھ گفتگو ہو اور وہ ہیروں کے ہار کے متعلق آج عمران خان صاحب جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکل رہے تھے تو ایک صحافی نے پوچھا ان سے کہ خان صاحب آپ کہتے ہیں کہ فیصلے کوئی کرواتا ہے جب آپ کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو فیصلے کوئی کرواتا ہے تو آج آپ کی زمانت ہوئی ہے بتائیں کس نے فیصلہ کروایا ہے عمران خان صاحب نے جواب نہیں دیا صحافی نے دوبارہ کیا کہا کہ بتائیں کس نے فیصلہ کروایا ہے تو عمران خان صاحب اس سے پہلے اس سے پہلے عمران خان صاحب جو پہلا پیس میں بھول گیا میں اس سے آغاز کرتا ہوں جب صحافی عمران خان صاحب کو روکنے کی اور سوال کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو عمران خان صاحب ذرا یوں پریشان ہوئے گھبرائے گصہ کیا اور پھر رکے رکر کہا ہاں بولو 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 جیسے تڑی لگا تھے نہ lantern تڑی لگا تھا ہے جیسے ہاں بول بول اس طرح عمران خان صاحب نے اشارت ہاں بولو 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 اس طرح صاحفی کو کہا تو صاحفی نے سوال کیا کہ جی آپ تو کہتے ہیں کہ فیصلے کروائے جاتے ہیں تو آپ بتائیں کہ آپ کی زمانت کا فیصلہ کس نے کروایا ہے تو عمران خان صاحب نے تھوڑا سا چپ ہوئے پھر صاحفی نے دوبارہ سوال کیا اور خان صاحب نے کہا کہ جی میں ہر روز زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا ہوں اب عبران خان صاحب یہ بتا رہے کہ عدالت ان کا خطرناک ہونے کے در سے ان کو زمانت دے رہی ہے یا کچھ اور پتا نہیں کیا تاثر دینا چاہ رہے ہیں میں نہیں پتا لیکن سوال جو تھا وہ تھا کہ خان صاحب آپ کہتے تھے کہ عدالتوں سے فیصلے کروائے جاتے ہیں آج آپ کے حق میں فیصلہ آیا ہے آج آپ کی زمانت ہوئی ہے تو ذرا فرما دیجئے کہ یہ کس نے کروایا ہے تو کہتے ہیں جی میں زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا ہوں یعنی پھر میں ڈان ہوں عدالتیں میرے زیر اثر ہیں آنکھوں پر چشمہ لگایا ہوئے میں نے صحافیوں کے سوالوں کا میں جواب دے نہیں ہوں اپنے آپ کو سمجھتا صحافی پوچھتا ہے کہ آپ کس کے لیے زیادہ خطرناک ہوں شہباز شریف کے لیے فوج کے لیے یا کسی اور کے لیے تو عمران خان صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں جی آج میں سرگودہ کے جلسے میں بتاؤں گا کیونکہ پورا ملک جو ہے توفان میں اور سہلابوں کی زد میں ہے ابھی بھی آگے ستمبر میں مزید بارشوں کی پشینگوئی ہے اور مزید تواہی ہو سکتی ہے ابھی تو تواہی لوگ ابھی پورے ریسکیو ہی نہیں ہوئے لوگوں کی بہالی کا کام تو ابھی آگے ہونا ہے لیکن بہرحال عمران خان صاحب اپنی دھن میں لگے ہوئے جلسے جلسے کھیل رہے تو کھیلے عمران خان صاحب کو جب عدالتیں بلاتی ہیں تو میں نے پہلے گزارش کی نا عدالتیں بلاتی ہیں تو کہتے ہیں جی سیکیورٹی تھریٹ ہے عمران خان صاحب کی گاڑی عدالت کے کمرے تک لے آنے کی اجازت دی جائے یہ کہا جاتا ہے تو بارحال وہ وہاں پر آج باور آوان نے بھی کہا کہ جی ان کو تو خطرہ ہے سیکیورٹی تھریٹ ہے ان کے لیے سیکیورٹی تھریٹ جو ہمارے ذرائق کہہ رہے ہیں وہ جاری کیا گیا تھا عمران خان صاحب کے سرگودہ کے جلسے کے لیے یہ خان صاحب کی عدالت میں پیشی کے لیے نہیں تھا اور ویسے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ جتنی سیکیورٹی چلتی ہے پاکستان کے کسی اور سابق وزیراعظم کے ساتھ نہیں ہے دو سو چھے سے زیادہ سیکیورٹی اہلکار جو ہیں عمران خان صاحب کی سیکیورٹی پر معمور ہیں دو سو چھے جس میں اسلام آباد پولیس پنجاب کی پی کے پولیس ایف سی وینجرز گلگل بلتستان کی پولیس آزاد کشمیر کی پولیس اتنی زیادہ تعداد میں پولیس عمران خان صاحب پر تائمناتے ہیں بہرحال آتا ہوں میں واپس تو جب عمران خان صاحب آگے بڑھتے صافی اور سوال کرتے عمران خان صاحب غصہ کرتے تو اس میں اتنے میں اہزاد صحیح صاحب کی آواز آتی ہے وہ پوچھتے ہیں کہ خان صاحب آپ کی اہلیہ پر الزام ہے کہ انہوں نے بشرا اپنا ملک ریاض سے ہیرو کے ہار لیے رشوت میں کیا یہ الزام درست ہے کیا انہوں نے ہیرو کا ہار لیا تو عمران خان صاحب جو ہے اس کی تردید کرنے کے بجائے تمسخر اڑاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہیرو کے ہار تو بہت سستی چیز ہے ہیرے تو بہت سستے ہیں کوئی مہنگی چیز کی بات کرو یعنی کرپشن کا اتنا بڑا الزام جس کا ثبوت آڈیو لیگ کے ذریعے ملک ریاض کی صاحب زادی اور ملک ریاض صاحب کے فون ٹیپ کے ذریعے لیگ کے ذریعے سامنے پڑا ہوا ہو اس پر جب عمران خان صاحب سے پوچھا جاتا ہے تو خان صاحب کہتے ہیں ہیرے تو بہت سستے ہیں ہمارے لیے ہم تو پتہ نہیں اس پر مریم نواز صاحب نے کہا کہ یہ تو سستی چیزیں بھی نہیں چھوڑتے تو یہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی مہنگی چیز کی بات کرو تو پھر ہیرو سے زیادہ مہنگی جو ہوتی ہے ریل اسٹیٹ ہوتی ہے ریل اسٹیٹ وہ کیا ریل اسٹیٹ وہ ہوتی ہے زمین عمران خان صاحب کی اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے ملک ریاض کو ان کے جو چار سو ساٹھ ارب روپے انہوں نے جو دینے تھے سندھ کے بحریہ ٹاؤن کے جرمانے میں سپریم کورٹ نے جرمانہ کیا تھا کہ بحریہ ٹاؤن آپ نے سرکاری زمین پر قبضہ کر کے بنایا ہے چار سو ساٹھ ارب روپے آپ پر جرمانہ ہیں اور برطانیہ میں عمران خان صاحب کے پیسے پکڑے گئے تھے وہ جو پاکستانی مالیت اس کی پچاس ارب سے زیادہ ہے وہ پیسے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے کہا کہ پاکستان کے پیسے ہیں انہوں نے کہا حکومت پاکستان کو عمران خان صاحب کی حکومت تھی کہ اپنے پیسے واپس لے جاؤ یہ ہم نے پکڑے ہیں آپ کے پیسے یہ انہوں نے بلیک منی لاکر آپ کے یہاں پر ہمارے ہاں ڈمپ کی ہوئی ہے تو اس پر عمران خان صاحب نے ایک خفیہ مہایدہ کیا ملک ریاض سے ایک بند لفافے کی منظوری لیگی کابینہ کے اجلاس میں سب کو یاد ہوگا وہ بند لفافہ اس حکومت نے آ کر کھولا اور اس بند لفافے میں یہ تھا کہ جی ملک ریاض کے جو پیسے ملک ریاض نے پاکستان کی سرکار سندھ سرکار کو واپس کرنے تھے پاکستان کو پاکستان کی سرکار کو واپس کرنے تھے وہ پیسے ملک ریاض کے ایڈجسٹ کروائے گئے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈال کر جو پیسے سندھ کو ملک ریاض نے دینے تھے یعنی پاکستان حکومت کا پیسہ ملک ریاض کو دے کر وہ پاکستان کے جو جرمانے میں ادا ہونی رقم تھی ملک ریاض کی طرف اس میں جمع کروائے گئے اور اس کا اطراف فواج چودری صاحب ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کر کر چکے ہوں گے تو واقعی واقعی یہ دو چار پانچ کروڑ کے ہیروں کا ہار تو بہت سستا ہوگا کتنے کا ہوگا زیادہ زیادہ چالیس پچاس کروڑ کا ہوگا اور کتنے کا ہوگا اس کے بدلے میں عمران خان صاحب نے ملک ریاض سے القادر یونیورسٹی کے نام پر جو زمین لی ہے وہ کتنی ہیں اربو روپے کی تو چالیس پچاس کروڑ روپے ہیروں کے ہار تو بہت سستی چیز ہے عمران خان صاحب خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ مہنگی چیز کی بات کرو تو زمین سے مہنگی کوئی چیز نہیں ہوتی زمین بہت مہنگی ہوتی ہے اور آج کل پاکستان میں جس طرح ہر طرف ہاؤزنگ سوسائیٹیز بن رہی ہیں جب سے ملک ریاض صاحب اور کچھ بڑے ادارے وہ اس کام میں آئے ہیں تو زمین ازنی مہنگی ہو گئی ہے کہ باغا تو جڑ رہے ہیں سوسائیٹیز بن رہی ہیں تو اس سے بڑا عمران خان صاحب نے خود کہا کہ ہمارے دور میں ریال اسٹیٹ میں کام کرنے والے لوگوں نے پراپرٹی کا کام کرنے والے کنسکشن بزنس کا تعمیرات کا کام کرنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے بہت پیسہ کمالی ہے اگر فراغ ہوگی نے کمالی ہے تو کیا ہو گیا یہ عمران خان صاحب کے موکی میں بات کر رہا ہوں تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ چھوٹا الزام ہے ہمارے اوپر سستی چیز ہے ہیروں کا ہار ہیروں کا ہار کیا تھا جی ہیروں کے ہار کی کہانی جو آڈیو ہے اس آڈیو میں یہ تھا اپنا ہیروں کے ہار اور اس کے علاوہ جو کیا ہوتا ہے وہ پانچ کیرٹ کی انگوٹھی ہیروں کے ہار وہ تو میں نے آپ کو بتائی تھی دو اکتوبر دوہزار اکٹس کو جو میں نے خبر دی تھی ملک ریاض صاحب نے عمران خان صاحب نے گھڑیاں بیچی تھی ہیروں کے ہار لیے تھے تو باتیں بعد میں پتا چلیں کہ یہ تو وہ کیا ہوتا ہے پنجاب میں پنجابی میں کیا تھا نہیں بھائی ہوئی تھی مقدر نگری ہوئی تھی جو کچھ ہو رہا ہوتا تھا وہ وہاں سے ہو رہا ہوتا تھا یعنی ملک ریاض وہ جو آڈیو ہے وہ بڑی کمال ہے ملک ریاض صاحب کی صاحب اور ان کی صاحبزادی کی وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ میں تو پانچ کیرٹ سے نیچے والا ہیرہ پہنوں گی نہیں وہ ہیرہ دے دیں اور آپ کے تفاتل کے تالے کھل جائیں گے بحریہ ٹاؤن کے کچھ پروجیکٹس رکے ہوئے تھے اور وہ سرکار نے بند کی ہوئے تھے ادھر سے رشوہ دے دیں اور کھلوا دیں اور اس پہ کبھی تردید ہی نہیں کہ کسی نے نہیں کہا انہوں نے کہا کہ دو لوگوں کی گفتگو جو ہے آگے 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 الزام اوپر یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دو پرائیوٹ لوگوں کی گفتگو ٹیپ کیوں کرتے یہ الزام آتا ہے آگے پھر عمران خان صاحب سے سوال ہوتا ہے کہ جی کیا آپ خلاف اگر فیصلہ آئے گا تو آپ وہی مہم چلائیں گے جو قاضی فائزہ کے متعلق چلائی تھی تو عمران خان صاحب گصہ کرتے اور آگے بڑھ جاتے اور اس دوران پھر عمران خان صاحب کے جو صحافی ہیں وہ دھکیلتے جاتے لیکن پھر عزا سید پھر آ جاتے پھر کہتے کہ جی ہاں جی بتائیں آپ کی اہلیہ کے اوپر جو الزامات تھے وہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں عمران خان صاحب اس کا جواب نہیں دیتے خان صاحب بھول گئے ہیں کہ وہ ساڑھے تین سال پونے چار سال پاکستان میں وزیراعظم رہ چکے ہوئے ہیں لہٰذا ان کے قصے نئے نئے سامنے آئیں گے اور عمران خان صاحب جتنا مرضی جتنا مرضی اپنے مخالفین کو کہتے رہے یہ چور ہے یہ ڈاکو ہیں انہوں نے ملک لوٹ لیا وہ کلک کہانی ہے اور ان کے متعلق کیا کہتے تھے کہ سارے کے سارے زمانتوں پر ہیں اب عمران خان صاحب کتنے مقدمات میں زمانتوں پر ہیں مقدمات جھوٹے ہیں سچے ہیں اس پر نہیں جاتے کیونکہ عمران خان صاحب اس پر نہیں جاتے پوری کابینہ وفاقی کابینہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ وزیراعظم بھی زمانت پر حمزہ شہباز وزیراعالہ تھے وہ بھی زمانت پر عاصر ذرداری بھی زمانت پر خرشی چاہ بھی زمانت پر شاید غاقانہ باسی بھی زمانت پر پوری وفاقی کابینہ واقعتاً زمانت پر تھی لیکن اب عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کل کہہ رہے تھے جو خطاب کرتے ہوئے وہ کسی تقریب سے پرس تو کہ جی اب تو یہ ہے کہ جی میں نے تو انجوائے کیا ہے آج اس سیمینار سے خطاب کر کے ورنہ میں تو اب روزانہ مقدمات ہی بھگت رہوں دیشتگردی کے مقدمات کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت ابھی عمران خان صاحب نے وہ عدالتیں دیکھی کہاں ہیں جن عدالتوں میں کھڑے کر کے لوگوں کو بیزت کیا جاتا تھا یاد ہوگا آپ کو جب افتخار چودری کی عدالت تھی یاد ہوگا آپ کو جب ساکیب نصار کی عدالت تھی سامنے وزیر اعظم کھڑے ہوتے تھے اور وزیر اعظم کی بیزت ہی ہو رہی ہوتی تھی وفاقی وزیر کھڑے ہوتے تھے اور ان کو کہا جاتا چپ کر جاؤ ورنہ پھر ابھی اندر کر دوں گا آپ کو یاد ہوگا خواجہ ساد رفیق کے ساتھ کیا ہوا تھا خان صاحب کو تو کہا جاتا ہے کہ خان صاحب آپ کا جواب ہمیں پسند نہیں آیا آپ کے جواب پر ہمیں دکھ ہوا ہے آپ اپنا جواب اپنے جواب پر نظر ثانی کریں ورنہ ہر قانونی مائر کہہ رہا ہے کہ توہین عدالت کے مقدمے میں جب شوکاز نوٹس ہو جائے اور جو ملزم ہے وہ اپنے مقدمے کا دفاع کرے تو اس کو کوئی چانس نہیں دیا جاتا اگر ثابت ہو گیا کہ اس نے توہین عدالت کی ہے تو پھر اس کو توہین عدالت کی سزا جو بھی بنتی ہے وہ اس کو ملتی ہے یا پھر عدالت جو بھی کرے لیکن اس کو موقع نہیں دیا جاتا کہ جی آپ اپنا جواب جو ہے وہ دوبارہ بنا کر لائیں یہ کرے وہ کرے عمران خان صاحب کو کہا جاتا ہے وہ توہین عدالت کے مقدمے کا دفاع بھی کر رہے ہیں کانٹس بھی کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی میں مجھ سے غلطی ہو گئی وہ یہ نہیں کہہ رہے وہ کہہ رہے ہیں میں نے جو بات کی بیان دیا وہ واپس لے رہا ہوں لیکن جو کچھ ہوا جو کسٹوڈیل ٹارچر ہوا اس کو بندے کو آپ نے دے دی وہ کیا ہوتا ہے پولیس ریمانٹ دوبارہ دے دیا یہ کہاں کا انصاف ہے جو اپنے اوپر توہین عدالت کا الزام ہے شوکاس نوٹس ہے اس کا دفاع کر رہے ہیں دوسری طرح بیان واپس لے رہے ہیں اور اس میں جو وکیل ہیں قانونی برادری ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس طرح تو پھر عمران خان صاحب کی بچت ممکن نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ان کو ایک اور موقع دیا گیا تو آج عمران خان صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ میں عدالتیں اور مقدمات بھگت رہوں تو اس طرح مقدمات تو کبھی کسی نے بھگتے ہی نہیں اتنا لڑ پیار سے تو بہرحال عمران خان صاحب وہ آج بتائیں گے کہ کس کے لئے زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں اور وہ کتنے بڑے ڈان ہیں آج پتا چل جائے گا اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ